موسیقی جس کی مدت کل یعنی دو جون کو ختم ہونے والی ہے اس بیچ یونیٹڈ نیشن کی طرف سے جنگ بندی کی مدت بڑھانے کی کوشش جاری ہے آج ہی سنہ ائرپورٹ سے مصر کی راجدانی قاہرہ کے لیے جنگ بندی شروع ہونے کے بعد پہلی اڑان ستتر مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی ہے اب سے پہلے جارڈن کی راجدانی امان کے لیے اڑان شروع ہو چکی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس جنگ بندی کے سلسلے میں یونیٹڈ نیشن کا کیا کہنا ہے اور یمن میں ہوتھیوں کی نیشنل سالویشن سرکار کا کیا کہنا ہے مارچ دوہزار پندرہ میں سعودی ارم کی لیڈرشپ میں بنے فوجی ایلائنس نے ہوتھیوں کے مومنٹ کو پچلنے اور عبدربو منصور حادی کی سرکار کو بحل کرنے کے لیے جنگ شروع کی تھی اس میں آج تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے بلکہ یمن کا بنیادی دھانچہ بری طرح سے تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں سعودی گہرابندی کی وجہ سے کھانے اور دواؤں کی بری طرح سے کمی ہے یمن اس علاقے میں سب سے غریب ملک ہے حال ہی میں جنگ بندی کے تحت حدیدہ بندرگاہ کو کسی حد تک کھولا گیا ہے اور راجدھانی سانہ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے فلائٹ شروع کی گئی ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے امریکہ کی المانیٹر نیوز ویب سائٹ کے مطابق یمنی سرکار اور ہوتیوں کے بیچ یونائٹیڈ نیشنز کی کوشش سے کیا جانے والا جنگ بندی کو بڑھانے کا معاملہ آج ادھر میں لٹک گیا اس سے دو مہینے سے جاری جنگ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے انسانی مدد دینے والی ایجنسیوں اور ویسٹرن ملکوں کی سرکاروں نے یمن جنگ کے دونوں فریقوں سے جنگ بندی بڑھانے کی اپ راجدانی کرائیسس کو پیدا کیا ہے لیکن جنگ بندی ختم ہونے کے ٹھیک ایک دن پہلے آج باتچیت میں کسی بھی طرح کی کامیابی کا کوئی اشارہ نہیں ہے اسی بیچ ایک یمنی جہاز دوہزار سولہ کے بعد سانہ سے مصر کی راجدانی قاہرہ کے لیے آج پہلی بار روانہ ہوا جو جنگ بندی کے تحت اٹھایا گیا اہم قدم ہے یمن کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے خاص نمائن دے کے آفیس نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ سنا ہوای اڈے سے الیمینیا ائر لائن کی اڑان میں ستتر لوگ سوار تھے جو تقریباً چھ برسوں سے کمرشل اڑانوں کے لیے بند ہے دو اپریل کو جنگ بندی لاغو ہونے کے بعد سے یہ ساتھویں اڑان تھی پچھلی چھ اڑانے جارڈن کی راجدانی امان کے لیے گئی تھی اسی بیچ یمن کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس کے خاص نمائندے ہینس گنڈن برگ نے جنگ بندی کو جاری رکھنے پر زور دیا ہے جو کل ختم ہو جائے گی یمن کے المسیرہ ٹیلیویزن چینل کے مطابق ہینس گرن برگ نے اومان کی راجدانی مسکت میں ہوتی سرکار کے نمائندے محمد عبدالسلام کی صدارت میں نیشنل نیلیگیشن اور اومانی نمائندوں سے کل ٹیوزڈے کو ملاقات کی تھی اس موقع پر گنڈن برگ نے تائیز کی سڑکوں اور دوسرے علاقوں کو کھول لیں اور جنگ بندی کو آگے بڑھانے اور جنگ کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے سیریس قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اس میٹنگ کے دوران ہوتھی لیڈر عبدالسلام نے کہا کہ انہوں نے انسانی مدد اور فوجی ٹکراو کے دوران سامنے آنے والی رکاوٹوں اور مشکلوں کے حل پر باتچیت کی ساتھ ہی سرکاری نوکروں کی تنخواہ دیے جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا عبدالسلام نے یونیٹڈ نیشن کے نمائندے کو پورے ملک میں تنخواہ باتنے کی اہمیت پر زور دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سیٹرڈے اٹھائیس مائی کو یونیٹڈ نیشن کے نمائندے نے دھیرے دھیرے سڑکوں کو کھول لیں اور اس پر عمل کرنے کے دوران عام شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی گارنٹی کے لیے ایک پروپوزل پیش کیا تھا انہوں نے دونوں فریقوں سے اپنے اندرونی رائے مشورے کو فوراں ختم کرنے اور یمنی لوگوں کے لیے پوزیٹیو نتیجے حاصل کرنے کی اپیل کی تھی گرنڈ برگ نے زور دے کر کہا تھا کہ لوگوں اور سامانوں کی آواجاہی کی آزادی پر پابندیاں ہٹانے کی اہمیت یمنیوں کی تکلیف کو کم کرنے اور ان کی اکانومی کو دوبارہ زندہ کرنے کے پوزیٹیو اثر تک محدود نہیں ہے بلکہ سیاسی پروسس میں یقین بڑھانے میں بھی مدد کرے گا آپ کو یاد دلا دوں کہ منڈے کو یمن کی نیشنل سالویشن سرکار کے پریزیڈنٹ مہدی المشات نے کہا تھا کہ اگر جارڈن میں فوجی باتچیت کمیٹی یمنی لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بند سڑکوں کے بارے میں نئے اشارے نہیں دیکھتی ہے تو کمیٹی ایک طرفہ پہل کا اعلان کرے گی انہوں نے کہا کہ امریکہ سعودی فوجی الائنس تائز صوبے میں شہریوں کی تکلیف کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ساتھی انہوں نے کہا کہ سعودی سپورٹ والی سرکار کا ایک الگ ایجنڈا ہے جو تائز اور دوسرے صوبوں میں تکلیف اور مشکل حالات کا اپنے لیے استعمال کرتا ہے پریزیڈنٹ مہدی المشات نے یہ بھی بتایا تھا کہ حدیدہ بندرگاہ کے ریونیو کو سرکاری نوکروں کی تنخواہ کے لیے دیا جارہا ہے کیونکہ حملہور امریکہ اور سعودی حکومتوں کو تیل اور گیس ریونیو سے نقصان کو پورا کرنا چاہیے انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب اور اس کے بھاڑے کے فوجیوں کو یمن سرکار کے نوکروں کی تنخواہ کو کور کرنے میں ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے جیسا کہ اس پر رضا مندی ہوئی تھی اسی بیچ المصیرہ ٹی وی چینل نے ایک اور ریپورٹ میں کہا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جنرل جلال الرویشان نے یمنی لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے کے ساتھ جنگ بندی بڑھانے کی تجویز کا ویلکم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سنہ جنگ بندی کے بڑھانے کے حصے کے طور پر یمنی لوگوں کے بنیادی اور انسانی حقوق کی بہالی کی بانگ کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی اور یونائٹیڈ نیشنز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنگ بندی کے بارے میں بات کرنا بیمانی ہے جبکہ یمن میں دھائی کروڑ لوگ فسے ہوئے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر الرویشان نے آگے کہا کہ ان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز جنگ کے لیے تیار ہیں اگر سعودی سپورٹ والی سرکار جنگ بندی سے انکار کرتی ہے یا وہ سنہ ائرپورٹ اور ہدیدہ بندرگاہ کو بند کرنے سے اسے جوڑتی ہے آپ کو بتاتوں کہ یمن کے ہوتیوں کی نیشنل سالویشن سرکار کے نیشنل ڈیلیگیشن کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کل ٹیوزڈے کو یمن کے لیے یونائٹیڈ نیشنز کے خاص نمائندے کے ساتھ جنگ بندی اور اس کے سامنے آنے والی رکاوٹوں پر اومان کی راجدھانی مسکت میں باتچیت کی تھی ایک ٹویٹ میں عبدالسلام نے کہایا کہ بیٹھک کے دوران انہوں نے انسانی مدد اور فوجی ٹکراؤ کے دوران اور اس کے سامنے آنے والی رکاوٹوں اور پیچیتگیوں پر باتچیت کی ہے ساتھی سرکار کے نوکروں کی تنخواہ باتنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے اس سے پہلے یمن کے فائننس منسٹر رشید ابو لہوم نے سبھی سرکاری نوکروں کی تنخواہ کی ادائیگی کرنے کے لیے حدیدہ میں ایندھن ٹینکروں سے ہونے والی آمدنی میں ملی رقم کو باتنے کی خواہش ظاہر کی تھی ایک بیان میں فائننس منسٹر نے کنفرم کیا تھا کہ سالویشن سرکار یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ سمجھوتے کے مطابق حدیدہ صوبے میں سنٹرل بینک شاخ کو ایندھن ٹینکروں سے ہوئی آمدنی کو مہیا کرنے کے لیے پابند ہے آپ کو بتا دوں کہ اپریل کی شروعات میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا تھا یمن کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے خاص نمائندے ہینس گرینڈ برگ نے دوہزار سولہ کے بعد پہلی بار ملک گیر سطح پر جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ دو مہینے کی جنگ بندی فریقوں کی رضا مندی کے ساتھ آگے بڑھائی جا سکے گی جنگ بندی کا مطلب ملک میں سبھی فوجی کارروائیوں کو روکنا اور غیر ملک کی فوجی حملوں کو ختم کرنا تھا اس وقت یونائٹڈ نیشنز سیکریٹری جنرل انٹونیو گوڈریس نے کہا تھا کہ یمن کی تباہکاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی پہلا قدم ہونا چاہیے ساتھی انہوں نے جنگ میں شامل فریقوں سے ایک انکلوسف اور بڑی بنیادوں پر یمنی سیاسی پروسس کو پھر سے شروع کرنے کے لیے موقع فرام کرنے کی اپیل کی تھی اس سمجھوتے کے تحت بورڈر پار حملوں سمیت حملہور فوجی کارروائیوں کو روکنے اور انہن سے برے جہازوں کو یمن کے الہدیدہ بندرگاہ میں داخل ہونے اور راجدانی سنہ کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے مسافر اڑانے آنے اور جانے کو علاقے میں پہلے سے تہشدہ مقامات کے لیے اجازت دی گئی ہے یمن کے المصیرہ ٹی وی چینل کے مطابق سنہ ہوائی اڈے کو بند کرنے پر زور دینے اور یونائٹڈ نیشن سے اجازت حاصل کرنے کے باوجود سعودی عرب کی طرف سے اندھن کے جہازوں کو حراست میں لے کر جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری ہے ساتھی ساتھ سعودی عرب کی طرف سے بورڈر اور ملک کے اندر حملے کم نہیں ہوئے ہیں المصیرہ کا کہنا ہے کہ معارب کے ساؤتھ میں فوج اور والنٹری فورسز کے ٹکانوں کی طرف بھاڑے کے فوجیوں کے ذریعے کیے گئے ناکام حملے اور نگرانی جاری ہے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آپ کو تیس مارچ کو بتایا تھا کہ یمن کے ہوتھی انساراللہ کی طرف سے تین دن کے لیے جوابی حملے روکنے کے بعد سعودی عرب کی لیڈرشپ والے فوجی الائنس نے ہوتھی فوج اور انساراللہ مومنٹ کی جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یمن کے خلاف پورے رمضان مہینے کے لیے فوجی آپریشن بند کر دیا گیا ہے سعودی فوجی الائنس کے سپوکس پرسن ترکی المالکی نے کہا تھا کہ فوجی آپریشن اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ امن باتچیت کی کامیابی اور امن بحالی کے لیے اچھا ماحول بنایا جا سکے انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ گلف کو آپریشن کانسل کے سیکریٹری جنرل کے ریکویسٹ پر لیا گیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے اس لیے روکے جا رہے ہیں کہ یمن کرائیسس کا پوری طرح سے سیاسی حل تلاش کیا جا سکے اس سے پہلے ہوتی انساراللہ کے سیکریٹری جنرل عبد الملک الحسین نے سعودی عرب کی لیڈرشپ والے فوجی الائنس سے کہا تھا کہ وہ امن کا موقع نہ گمائے اور یمن کی ناکہ بندی اور یمنی علاقوں پر قبضہ ختم کر دے ہم حملوں اور ناکہ بندی کا مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حملہ آوروں کے پاس ہمارے جوابی حملوں سے بچنے اور کرائیسس سے باہر نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ یمن پر حملے روکیں یمن کی ناکہ بندی اور یمنی علاقوں پر قبضہ ختم کر دیں ساتھی انہوں نے ورننگ دی تھی کہ اگر آپ نے یہ موقع گھما دیا تو آپ کو پشتانا پڑے گا اس سے پہلے سترہ مارچ کو گلف کوپریشن کانسل جی سی سی نے اعلان کیا تھا کہ وہ انتیس مارچ سے سات اپریل تک ریاض میں یمن جنگ میں شامل سبھی گروپس کے بیچ باتچیت کی میزبانی کرے گا جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نائف الحزرف کا کہنا تھا کہ باتچیت انجام دینے کے لیے جی سی سی کا یہ قدم ایک نئی پہل نہیں ہے بلکہ یہ کنفرم کرنے کے لیے ہے کہ جنگ کا حل یمنیوں کے ہاتھ میں ہی موجود ہے حالانکہ اس موقع پر جی سی سی نے جنگ میں شامل سبھی فریقوں سے باتچیت میں حصہ لینے کے لیے اپیل کی تھی لیکن ہوتھیوں نے اس کانفرنس کا یہ کہتے ہوئے بائیکوٹ کیا تھا کہ امن باتچیت کی میزبانی حملہ اور ملک سعودی عرب نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا کہ یمن میں جنگ بندی جاری رہے گی یا ختم ہو جائے گی اس پورے علاقے کے لیے کافی اہم ہے آج سنہ سے قاہرہ کے لیے پہلی مسافر اڑان کا جانا ایک اچھا اشارہ ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جنگ بندی جاری رکھنے میں کچھ خاص معاملات اٹکے ہوئے ہیں سعودی عرب اور امریکہ کا الزام ہے کہ ہوتھی انسار اللہ کو ایران کا سپورٹ ہے جبکہ ہوتھیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو امریکہ اور ازرائیل سمیت بہت سے ویسٹرن ملکوں کا سپورٹ ہے جو ملک کے شہریوں کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کی سرکار تھوپنا چاہتے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ لگتار نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھا جا سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھانکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹو ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی